السلام علیکم ناظرین ریڈ بوکس میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں محمد عامر جمیل سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر دیا ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے کے جو دوسرا ٹریک ہے اسے نو ماہ کے اندر بحال کروایا جائے اور اسے پاکستان ریلوے کے حوالے کر دیا جائے اس یاد رہے کہ یہ ٹریک اس وقت سٹی اسٹیشن سے پپری تک جا رہا ہے جبکہ اگر دوسری سائٹ کی بات کریں تو اورنگی اسٹیشن تک آ رہا ہے جبکہ چودہ کلومیٹر کے ٹریک کو بحال کروانا ہے اسی طرح سے اس کے اندر اگر ایلیویشن کی بات کی جائے تو اس وقت ایلیویشن کے اوپر جو بننے ہیں وہ ابھی تک موجود نہیں ہے ٹریکس ایلیویشن والے موجود نہیں ہیں اس کا جو پورا ماسٹر پلان ہے اس کے اندر اگر بات کریں تو 43 کلومیٹر ایریا بنتا ہے جس کو کور کرے گا کراچی سرکولر ریلوے اور اس کے ذریعے پورے کراچی کے اندر یہ ٹرین چل رہی ہوگی لیکن اس وقت تک ابھی صرف ٹرین کو آنے اور جانے کے لیے ایک ٹریک ہی مویسر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت باقی جگہوں پر انٹی انکروچمنٹ کر دی گئی تھی اور سن دو ہزار کے اندر جب اس سے بند کیا گیا تھا کراچی سرکولر ریلوے کو بند کیا گیا تھا تو اس کے بعد سے وہاں پر انٹی انکروچمنٹ ہوتی رہی وہاں پر لوگوں نے جگہوں پر قبضہ کر لیا کچھ گورنمنٹ کی جگہ ہے کچھ لوگوں کا ہوئی قصور آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جب ایک جگہ خالی ہے تو وہاں پر لوگوں نے رہنا سٹارٹ کیا اور آثورٹیز کا کام تھا وہاں پر وہ فوراں سے رییکٹ کرتے لیکن اب وہ رییکٹ اپ کر رہے ہیں اور بیس سال بعد جب وہ رییکٹ کر رہے ہیں تو اسی ویسے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نو مہینے کے اندر اس کام کو مکمل کیا جائے اور کراچی سروکلر ریلوے کو مکمل طور پر فنکشنل کیا جائے اور اس کا جو کام ہے وہ ایف ڈبلی او کے حوالے کیا جائے تاکہ اسے جلد جلد مکمل کیا جا سکے ایک موقع پر یہ بھی بات سننے میں آئی کہ ایف ڈبلی او کو اس وقت تک اختیارات نہیں دیا گئے ہیں کام کرنے کے وہ اس وقت کام نہیں کر سکتی ایف ڈبلی او نے اس بات کو ڈینائے کیا کہ ہمیں ابھی تک چیزیں نہیں ملی ہیں جس پر ہم کام کر سکیں اس حوالے سے سندھ کے رپریزنٹیٹیو نے کہا کہ یہ معاملہ بھی کیبنٹ میں اپروول کے لیے گیا ہوا ہے اور دس اپریل کے بعد اس پر فائنل ڈیٹ آ جائے گی اور اس کے بعد معاملات کے لیے ہو جائیں گے اس حوالے سے جو بھی ڈیٹیل ہوگی ہم آپ کو آگاہ کریں گے مزید خبروں اور ڈیٹیلز کے لیے دیکھتے رہی ریڈ باکس